پالنپور میں پکھے مطری ایبا سانتج شانتہ کمار نے کہا کہ کانگڑا چمبہ لوگ صبح خشیتر میں وکاس کے لیے چار سے پانچ بڑی یوزنائیں شروع کی جائیں گی جن سے بہت زیادہ لوگوں کو روجگار مل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش اور کے اندر میں بھاجپا کی سرکار ہے اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ ان یوزنائوں کو جلد سے جلد آگے کیا جائے انہوں نے کہا کہ اسی سے سمبندیت باتچیت بھی اس بیٹک میں کی گئی سانست شانتہ کمار نے کہا کہ وہ چناو جرور لڑیں گے لیکن امیدوار کوئی اور ہوگا ایک پرشن کے اتر میں شانتہ کمار نے کہا کہ وہ بہت چناو لڑ چکے ہیں اور اب چناو لڑنا نہیں چاہتے دیکھتے رہے کیا خاص صحابہ مطلب بھدیش کو لے کے چرچہ میں اسی ام صاحب کے آنے کیا دیکھیں وہ کروپ سے کیونکہ میں نے ان سے رکست کی تھی مصدار پر کل انہوں نے سیکسٹیز کو سب کو کی جاتا ہے تو بات چیتے ہیں اسی سمجھ میں بات چیتے ہیں یہ ہماری مکھ کروپ سے باقی تو اندر کی بات پر اندر کی بات ملکہ لوگ سمجھ چناو کو لے کے خورتے ہوچا ہے بات یہ کہ جب ہی کٹھے بیٹھتے ہیں تو ساری باتیں ہوتی ہیں مکھ روپ سے سرکار کی بات اور میں آپ کو کہا رہا ہے کہ میں کانڈرہ لوگ سوا میں جو وکاس کی چار پانچ بڑی جنہیں ہیں جن سے بہت زیادہ روزگار مل سکتا ہے تو میں ان کے لیے وشیش پریتن کر رہا ہوں اور ہمیں پرسندتہ ہے کہ یہاں بھی سرکار ہماری ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جلدی سے جلدی آگے بڑے اسی سمجھ میں ہماری بات چیز ہوگی ہے سر تم جس طرح سے آپ وکاس کی بڑی حجریں پرریش میں لا رہے ہیں تو ایک یہ چرچہ بھی شروع ہو گئی ہے کہ اگامی لوگ سوا چناو شانتہ کو ماضی ہی نہیں نہیں میں چلاؤ لڑوں گا ضرور لڑوں گا لیکن امید بار کوئی اور ہوگا بہت چلاؤ لڑتی ہے اب ہم عرام کریں